سبسکرائب تو می چینل فور مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فور لیتیسٹ ہپڈیٹس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درس ٹوڈین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے ایک آرگنزم کو ڈسکس کرنا ہے یعنی آرگنزم کی پوری کلاس کو ڈسکس کرنا ہے فیشز کو کہ ان میں ریسپیریشن کیسے ہوتی ہے فیشز کے بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ ایکویٹک اینیملز ہیں کہ پانیوں میں رہتے ہیں اور جتنے بھی ایکویٹک آرگنزم ہیں خاص طور پر جب ہم ورٹیبریٹس کے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس پانی میں سانس لینے کے لیے سپیشل سٹرکچر ہیں جن کو گلز کا ہاراتے ہیں جیسے جو لنگز ہیں ان کو سپیشلائز بنایا گیا ہے خواہ سے سانس لینے کے لیے اور گلز کو سپیشلائز بنائے گیا ہے پانی سے سانس لینے کے لیے تو فیشز چونکہ پانی میں رہتے ہیں اس وجہ سے ان کے پاس سانس لینے کے لیے گلز موجود ہیں یہی سے بات سٹارٹ ہوئی ہے فیشز ریسپائرز درہو گلز تو گلز آر موسٹ افیکٹیو اینڈ ہائیلی موڈیفائیڈ فار گیشیس ایکچینج ان ایکویٹک اینیملز کہ جو ایکویٹک اینیملز ہیں ان میں سانس لینے کے لیے گلز کو سپیشلائز بنایا گیا وہ بہت موثر انداز میں وہ گیشیس ایکچینج کرتے ہیں پانی کے ساتھ اچھا سب سے پہلے لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو گلز جس طرح ہماری لنگز پیئر کی شکل میں ہیں اس طرح گلز بھی ہمیشہ پیئر کی شکل میں پائے جاتے ہیں لیکن لوکیشن ان کے یہ ہے کہ جس طرح فار ایکزمپل اگر ہیومن باڈی کی بات کریں سب سے پہلے ہیڈ ہے پھر اس کے بعد نیک ہے پھر اس کے بعد ٹرنک دھڑ جس کو کہا جاتا ہے فیشز میں چونکہ نیک وغیرہ نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کا ہیڈ اور جو ٹرنک ہے جس کو دھڑ کہا جاتا ہے یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹرنک کے لیے ہم دھڑ کے لیے ورڈ استعمال کرتے ہیں ٹرنک تو آپ یہی سمجھ لیں کہ فیشز کے اندر جیسے سپوز یہ ان کا ہیڈ ہے اور یہ ان کا ٹرنک ہے تو جہاں ہیڈ اور ٹرنک آپس میں ملتے ہیں پیرڈ سٹرکچر ہیں پریزنٹ آلموسٹ ایٹ لی جنکشن آف ہیڈ اور ٹرنک ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر کے بات کریں تو چار سے پانچ پیرز تو یہاں بھی پیرز یاد رکھیں گے دس یا آٹھ یا دس پیر گلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں فیشز کے اندر ٹھیک ہوگئے اس کے بعد فیشز کے بہت بڑی پروپرٹی یہ ہے جیسے ہم اگر ہم اپنی بات کریں تو سانس ہم موہ کے ذریعے سے لیتے ہیں سانس اور پھر موہ کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں لیکن فیشز کی ایک پروپرٹی یہ ہے کہ وہ موہ کے ذریعے سے تو پانی اندر لے کے جاتے ہیں لیکن نکالنے کے لیے وہ اپنی سائیڈوں کو استعمال کرتے ہیں یعنی سانس جو پانی جس میں آکسیجن موجود ہے وہ موہ کے ذریعے سے اندر گیا اور وہ سائیڈوں سے نکالتے ہیں اب سائیڈوں سے کیسے نکلتا ہے یہاں دو قسم کی کیٹیگریز ہیں فیشز کی چپٹر نمبر ٹین میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے ایک کو ہم کہتے ہیں کارٹیلیجینیس فیشز جن کا جو ڈھانچہ ہے وہ کارٹیلیج نرب ہڈی سے بنا ہو دوسری بونی فیشز جن کا جو ڈھانچہ ہے وہ بون سے مل کے بنا ہو تو کارٹیلیجی کارٹیلیجینیس فیشز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب موہ سے پانی انٹر ہوتا ہے تو یہ جو ریڈ کلر کے میں نے را کے اس کو اب سپوس گل سمجھیں تو یہ پانی گل سے گزرتا ہوا تو سائیڈوں پہ کچھ سراخ ہوتے ہیں جن کو گل سلیٹ کہا جاتے ہیں تو ان سراخوں سے پانی نکلتا ہے ان سراخوں سے پانی نکل رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ عام طور پہ فیرنگس فیرنگس یہ والا ریجن ہے جہاں حلق کو کہا جاتے ہیں کہ یہ اس ریجن میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کارٹیلیجینیس فیشز میں یہ اپن آؤٹ سائیڈ کیسے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سراخ کے ذریعے سے جن کو گل سلیٹ کہا جاتے ہیں ان کے ذریعے سے پانی باہر نکلتا ہے اور یہ باقاعدہ واضح نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئے لیکن جب ہم بونی فیشز کی بات کرتے ہیں تو بونی فیشز کے جو گلز ہیں وہ ایک کیوٹی میں رکھی ہوتے ہیں جن کو برونکل کیوٹی کہا جاتے ہیں اور ان کیوٹی کے اوپر ایک کورنگ لپٹی ہوتی ہے جس کو اپرکیولم کھا جاتے ہیں جب پانی نے باہر نکلنا ہوتا تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اوپرکیولم ہے یہ تھوڑا سے نیچے کی طرف آتا ہے یہ گیب بن جاتا اور اس سے پانی نکل آتا ہے یعنی موت سے گلز کے ذریعے سے پانی گزرا اس کے بعد اوپرکیولم تھوڑا سے نیچے ہو اور پانی یہاں سائیڈ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو بونی فیشز میں پانی نکلنے کا طریقہ اوپرکیولم کے ذریعے سے ہے اور کارٹیل ایجینیس فیشز کے اندر پانی نکلنے کا طریقہ چھوٹے چھوٹے پور کے ذریعے سے ہے اس کے بعد اگر آپ بک میں ڈائیگرام دیکھیں تو وہاں جو ڈائیگرام ہے اس میں گلز کا سٹرکچر منشن کیا گیا ہے آپ کے بک میں تھیوری میں اس کو نہیں انڈسکرائب کیا گیا لیکن ہم تھوڑا سے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک گلز کے اندر تین بنیادی حصے ہیں سب سے پہلے ایک یہ والا حصہ جس کو گل آرک کہا جاتا ہے اس نے باقی دو حصوں کو سپورٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو بلیک آپ کو نظر آ رہے ہیں دندانے سے ان کو گل ریکل کہا جاتا ہے اور یہ جو فنگر لائک پروجیکشن ان کو گل فیلمنٹس کہا جاتا ہے اچھا گل آرک کا فنکشن تو یہ ہے کہ اس نے گل ریکرز اور گل فیلمنٹس کو سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور گل ریکر کا فنکشن یہ ہے کہ جب پانی آتا ہے تو پانی کے ساتھ کافی سارے سولیڈ پارٹیکل آ جاتے ہیں فوڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پارٹیکل یہ ایک قسم کا فیلٹر فیلٹریشن پلیس ہے کہ یہاں فیلٹریشن ہوتی ہے پانی کی تو صاف پانی صرف گل فیلمنٹس کی طرف جاتا ہے تو گل ریکر کا فنکشن کہہ پریویٹ دا فوڈ فرام دا کلاغنگ ویدہ گل فیلمنٹس کہ یہ فوڈ کو بچاتا ہے کہ وہ جا کے گل فیلمنٹس کے ساتھ کلاغنگ چپک نہ جائے یا کوئی بھی سولیڈ پارٹیکل آیا ہے پانی کے ساتھ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سولیڈ پارٹیکل یا فوڈ کے پارٹیکل اس گل فیلمنٹس کے ساتھ نہ آئے اور گل فیلمنٹس کے اگر بات کریں تو گل فیلمنٹس کے اوپر بلڈ ویسل لپٹی ہوئی ہوتی ہے یہ بلڈ ویسل ایسے لپٹی ہوئی ہوتی ہے تو پانی جب ان گل فیلمنٹس سے گزرتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر گیشیس ایکچینج ہوتا ہے یعنی بلڈ سے کاربن ایکسیڈ آتی ہے پانی کے اندر پانی سے اوکسیجن جاتی ہے یہ بلڈ ویسل کے اندر تو دیز آر در سائٹ فار در گیشیس ایکچینج یہ وہ جگہ ہے جہاں گیشیس ایکچینج ہو رہا ہے تو گل فیلمنٹس کا فنکشن ہے دی آر در فنگر لائک پروجیکشن یہ فنگر لائک پروجیکشن ہے جہاں ایکسیجن جاتی ہے بلڈ میں اور کاربن ایکسیڈ باہر کی طرف آتی ہے اچھا وینٹیلیشن سب سے پہلے تو اپنی یاد رکھنا ہے کہ جو گلز ہے اس کے اندر کافی ساری یعنی یہ جو فنگر لائک پروجیکشن ہے ان کو کافی ساری سرفیس بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے وینٹیلیشن یا آپ کیسے گیشیس ایکچینج بہت اچھے انداز میں ہوتے اچھے ایک اور بات جیسے ہم جو سانس لے رہے ہیں ہمارا جو سانس ہے وہ ہر وقت اندر جا رہا اور ہر وقت باہر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے لنگز اور ائر کے درمیان میں وینٹیلیشن ہر رہی ہے تو اسی طرح جس طرح ہم ہر وقت سانس لے رہے ہیں ہوا کو اندر لے کے جا رہے ہیں ہوا کو باہر لے کے جا رہے ہیں اسی طرح فیشز نے چونکہ پانی میں سانس لینا ہے پانی میں ریسپیریشن کرنی اس وجہ سے وہ مسلسل پانی کو اندر لے کے جا رہے ہیں اور اپنے گل اپنی کے ذریعے سے باہر نکال رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں گلز کا سرفس ایریا زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہم بہت اچھے انداد میں گیشیس ایکچینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جو گلز سرفس is all time ventilated by constant flow of water تو جو گلز کے سرفس ہے اس میں مسلسل پانی کا فلو ہو رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم ساس ہر وقت لے رہے ہیں ہر وقت اندر جا یہ ہر وقت باہر جا اس کے بعد water flow کی بات کریں جیسے بھی میں نے discuss کیا کہ جو مچھلی ہے وہ مو کے ذریعے سے تو پانی اندر لے کے جاتی ہے لیکن نکال کے اپنی سائیڈوں کے ذریعے سے تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ water entered through the mouth mouth کے ذریعے سے انٹر ہوتا ہے passes over the gills تو وہ gills کے اوپر سے گزرتا ہے and moves through the gill opening اور پھر وہ جو gill opening کے سراخ ہیں ان کے ذریعے سے باہر نکلتے ہیں اچھا fishes کے اندر جو heart ہے وہ single circuit ہے single circuit heart سے مراد کیا ہے یعنی اگر heart میں صرف ایک direction میں blood flow کرے تو اس کو ان single circuit heart کہتے ہیں جیسے for example میں اگر بات کروں چھوٹا سا system body میں جب blood جاتا ہے تو body اس blood کی oxygen کو استعمال کرتی ہے blood ہو جاتا ہے deoxygenated blood تو وہ blood آتا ہے heart میں heart کے different chamber سے گزرتا ہوا یہ جاتا ہے gills میں اور gills سے دوبارہ چلا جاتا ہے body میں اگر آپ دیکھیں تو یہ blood کی جو direction وہ صرف uni directional ہے کہ ایک طرف سے انٹر ہوا دوسرے طرف سے چلا گیا لیکن اگر human heart کی بات کریں وہ organism جس میں double circuit heart ہے تو اس میں flow کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے body سے blood heart میں انٹر ہوا یہاں سے lungs میں چلا گیا ٹھیک ہوگی اور پھر lungs سے واپس آیا heart سے گزرتا اور پھر body میں چلا گیا تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں دو دفعہ blood انٹر ہوتا ہے دو direction ایک body سے heart کے ذریعے سے lungs میں جا رہا ہے اور lungs سے heart کے ذریعے سے body میں جا رہا ہے تو یہ double circuit ہے جو fishes کا heart ہے وہ single circuit ہے کہ blood صرف body سے آتا ہے اور ایک ہی direction میں move کر کے گلز میں چلا جاتا ہے پھر gills میں oxygenation کے بعد دوبارہ کس میں چلا جاتا ہے body میں body پھر وہ oxygen کو استعمال کرتی ہے پھر وہ heart میں دوبارہ تو یہ single circuit heart ہے یعنی اس کے procedure کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے de oxygenated blood from the body body سے de oxygenated blood اکٹھا ہوتا ہے by the heart heart اس کو اکٹھا کرتا ہے heart ہمیشہ پچھلے والے حصے جو posterior and heart کا ہے اس سے انٹر ہوتا ہے پھر آپ different chamber سے گزرتا ہوا gills کی طرف جاتا ہے blood enter through the posterior side into the heart تو heart کے اندر انٹر ہوتا ہے posterior side سے passes through different chamber پھر heart کے جو مختلف chamber ہیں جیسے ventricle ہے atria ہے تو ان سے گزرتا ہوا passes through different chamber pump to the gills gills کی طرف اس کو pump کر دیا جاتے ہیں gills کیا کرتے ہیں blood کو oxygenate کرتے ہیں جب اس کے oxygenation ہو جاتی ہے تو blood پھر مختلف body کے حصوں تک چلا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتے ہیں جو ہمارے پاس جو fishes کا heart ہے وہ single circuit ہے کیونکہ اس میں body سے صرف ایک ہی دفعہ blood آتا ہے اور heart سے ایک ہی direction میں blood move کرتا ہے تو یہ اس topic کا سب سے important حصہ ہے کہ fishes کا heart single circuit ہے اس کو justify کریں اس کو justify کریں اس کو explain کریں اس میں سے سب سے زیادہ short question آتے ہیں اور objective کے لحاظ سے یہ number mcqs کے لحاظ سے ان کی تعداد آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اور دونوں میں فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس caught indigenous fishes اور boni fishes میں gills کے لحاظ سے کیا difference ہے ٹھیک ہے تو یہ آج یہ topic بڑا آسان سا ہے paper کے لحاظ سے اتنا important نہیں ہے لیکن چونکہ book میں ہے اس وجہ سے آپ نے اس کو بھی اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے آج کے لیے تو نہیں